بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم چینج آور لگانے کے طریقے کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں یہ چینج آور بہت اچھی کوالٹی کا ہے امپیکس کمپنی کا یہ پہلے آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ اس کو تارے کس طرح لگانی ہے دو میٹروں کی بجلی چلانی ہو یا ایک میٹر اور دوسری سائیڈ پہ جرنیٹر چلانا ہو تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ پوائنٹ دیکھیں اس طرف چار پوائنٹ آپ کو نظر آرہے ہیں چاروں پوائنٹ علیدہ علیدہ ہیں اور اس کو دوسری جانب گمائیں تو چار پوائنٹ یہ ہیں مگر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پوائنٹ ہی کہیں گے کیونکہ اس جگہ پہ لگا لیں یا اس جگہ پہ تار لگا لیں تو یہ ایک ہی پوائنٹ ہے کیونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اب اس میں آسانی سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ علیدہ علیدہ ہیں ادھر میٹر کی تارے لگنی ہیں ایک میٹر کی فیز تار یہاں پہ لگائی ہے تو دوسری اس کی نیوٹل وائر جو ہے وہ ادھر لگانی ہے اسی طرح دوسرے میٹر کی فیز تار ادھر لگانی ہے اور نیوٹل ادھر لگانی ہے یہ نہیں کرنا کہ اس ایک میٹر کی فیز ادھر لگائی ہے تو دوسرے میٹر کی فیز ادھر لگا دے ایسا نہیں کرنا اس طرح چینج آور گمانے سے نیوٹل فیز غلط جائے گی آگے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک میٹر کی فیز ادھر اور نیوٹل ادھر لگا دی اسی طرح فیز کے سامنے دوسرے میٹر کی فیز لگانی ہے اور ساتھ نیوٹل اور یہ جو دوسری طرف پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ گھر کو جو دو تارے وائرنگ کی جاتی ہیں وہ ادھر لگا دینی ہے بھلے ادھر لگا دیں یا ادھر لگا دیں اس طرح پھر یہ ایک نمبر پہ کریں گے پہلا میٹر چلے گا دو نمبر پہ کریں گے تو دوسرا میٹر چلے گا یہ تھا چینج آور لگانے کا آسان سا طریقہ بہت شکریہ اللہ حافظ